میں سب بتائیے کہ کیا صورتحال تھی واقعہ کس طرح ہوا آپ لوگ یہاں کیا کر رہے تھے اور آپ کو کہاں چھوٹنا پڑا جلتی ہے ایک فائنل میٹنگ تھی لاہور سے روانگی کے لیے اور انتظامات کا جائزہ کے لینے کے لیے حماد عزیز صاحب کے یہاں گھر میں جس میں پارٹی کے جو لیڈرشپ تھی ساری تقریباً لاہور کی وہ یہاں اکٹھی تھی کہ ایک دم میٹنگ کے اختتام سے تھوڑی دیر پہلے ان کے چوکیدار نے آکے شور مچایا کہ پولیس آگے پولیس آگے اور پولیس نے اگلے ہی لمحے دعویٰ بول دیا چوکیدار ان کا سیکیورٹی گارڈ تھا اس کو تھپرپر مارے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بھاگ دوڑ اگدم سے بڑڑ مچ گئی ہے ہم لوگ انہوں پھر جہاں گھر کے اندر جگہ ملی ان چھوکے اس کچھل میں چھپے آپ یہ سٹور روم ہے بلکہ یہ سٹور روم کے نیچے ایک یہ باکس بنا ہوا جی میں تو یہاں ادھر میں تو بیٹھ کے تو میں چھپا رہا ہوں آدھا گھنٹا اور آہ لکیلی انہوں نے نوک واک کیا دروازہ تھوڑا سا کھول کے بھی آپ کے ساتھ ادھر کون کون تھا لیکن میں اوٹ میں تھا میں ادھر اکیلہ تھا باقی لوگ اوپر جو آنا چھت کے اوپر جو آیا انتیاز شیخ ماد ازر زہیر باز کھوکر اور باقی لوگ اوپر تھے ساریہ سویل بھی کسی دوسری جگہ باہر پارک اندر ایک درخت کے وہ پودوں کے اوٹ میں وہاں بیٹھی رہی ہیں تو ابھی ہم وہاں سے نکلے ہیں چونکہ اب یہاں پر بیٹھنا تو ناقابل برداشت ہو رہا تھا شدید گرمی اور حوص تھی ابھی باہر ہم نکلے ہیں پولیس اب بھی باہر ہے لیکن ورکرز کو کال دی ہے یہاں باہر دو تین سو ورکرز اکٹھے ہو گئے ہیں میرے والد صاحب آرمی میں تھے اور ہم لوگ تو اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ وہ کسی کے بھی گھر کے اندر گھوس کے مطور کے آرمی میں کیا تھا میرے والد صاحب ریٹائیٹ میجر تھے آرمی میں اور ہم لوگ مطلب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ چالیس کے چالیس مرد اور انڈوں کی طرح گھروں کے اندر دروازے تاپ کے گیر توڑ کے اندر گھوس گئی ہیں مطلب بہت بس آپ یہ ہماری قوم کا کوئی سکتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ موڑتے ہیں اور آگے سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم مارا تو اس لیے میں تمہیں چھوڑا ہوں میں چلے مارک کے تمہارا مطلب سے ساکھوں مجھے آدمی مجھے بات تمیزی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے پوچھے اس لئے کہ تو ہم نے کیا کہ اگر تم ہمارے گھروں میں گھسلی ہم سب کچھ کر رہے ہوں آگے سے کہتے ہیں تجھے نہیں پتا کہ تجھے نہیں پتا کہ تجھے نہیں پتا کہ ترے خامد کو ترہاں لائے اور کا پتا تھا کہ وہ یہاں سے کہاں بھاگ گیا ہے ریحان بنجاوین صاحب کو پکڑنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے آگے ہم پر بدتمیزی کی ہے تشدد کی ہے اس نام مجھے مارک کے ساتھ اور اس نے بورے طریقے سے میری بیٹی کو میری بیٹی کو اس نے بورے طریقے سے خفر مارا رہا ہے اس نے بورے طریقے سے اس نے فون کیا جائے اور آپ کے ساتھ یہ ساتھ جو کہتے ہیں یہ مرد پولیسوں کے ساتھ مردوں نے کیا ہے مردوں نے کیا ہے اور وہ آگے جبتا ہے مجھے مارنے کے لیے کہ بی بی اگر تو عورت نہ ہوتی تو میں تیرا بھی مو توڑ دیتا ہوں یہاں پر ہم سے تیرا عورت ہونے کا لحاظ کر رہے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو میں عورت نہ ہوتی تو کیا تو مجھے مار دیتا ہوں یہاں پر کھڑے ہوکے تو کیا کر سکتا ہے جا زیادہ گول ہی چلانا چاہتا ہے چلا دیں اور کیا کر لے گا تم یہ لوگ یہ دکھو یہ لینڈو پیڑی ہوگا تصفیر پر کر لو موسیقی 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 آرام سے آپ میں چلی جاؤں گی میں اپنے گھر کھڑی ہوں اسے ایڈیٹ کو میں اپنے گھر کھڑی ہوں میں اپنے گھر کھڑی ہوں میں اپنے گھر کھڑی ہوں مجھے کسی کا پتہ نہیں ہے مجھے تو اپنا پتہ انہوں نے آکے میرا دروازہ زور زور سے ان کو کیا ضرورت تھی میرے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں ہاں جی اندر داخل ہو کے لاؤنج میں پھر بیڈ روموں میں گئے ہیں تینوں چاروں میں دروازہ زور زور سے جب کیا میں تو اگدم سے ڈر گئی تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھوڑی سی شرافت دکھائیں یہ تو نینہ ہے اپنا چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا گیا گرائنگ روم کے اندر گھسے گلاسوں کو توڑا اور بغیر کسی وارنٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بزدل حکومت کا بزدلانہ قدم تھا اور اس کا جواب دے گا اہلیانے لاہور پچیس تاریخ کو نکلیں گے اور ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دفعہ کے لیے ہمیشہ کیے گراند اچھا مات صاحب ایک چیز اور بتا دیجئے گا کہ کیا وجہ تھی کہ پولیس نے پچیس کو آپ کی تاریخ تھی کہ آپ لوگوں نے نکلنا تھا تیئیس کو ہی یہ کریک ڈاؤن کر دیا دیکھیں پورامن احتجاج کرنا اور جمہوری اور آئینی حق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میرے گھر میں ہوا ہے آئین کی خلاف برزی تھی چادر اور چار دیواری کا کو پامال کیا گیا آہ میں ایک آہ سٹنگ اس وقت کیونکہ میرا تو بھی استیفہ بھی ایک سیپتی ہوا ایک روکن قومی اسیمبلی ہوں سابق وفاقی وزیر ہوں اور نیشنل سیکیورٹی کانسل کے میں روکن رہا چکا ہوں اگر میرے گھر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو آپ سچیں کہ عام آدمی کے ساتھ یہ کیا لیکن ہم آپ بھاگنے والے نہیں ہیں ہم انشاءاللہ تعالی مقابلہ کریں یہ میاں اسلام اقبال کے کا ریڈ کرنے آئی تھے یہ علاقہ مکین نجیب خان یہ اہلے محلہ برپور اتجاج میں شامل ہے اہلے محلہ بلکل میاں اسلام کی افادت کے لیے برپور تیار ہے آج میں ناصرہ اقبال جس جج ریٹائر بول رہی ہوں میرا گھارے گیا یا مین بلوڑ کے اوپر کالی رنگ کا اس کا گیٹ ہے ابھی رات کو دو بجے پولیس والے پولیس وین میں ڈالے میں آئے ہیں آٹھ بندے اور وہ گیٹ کے اوپر سے ایک تو چڑھ کے پار ہوئے پھر انہوں نے ڈالا مارا میرا گیٹ توڑ دیا اور اندر آئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ جی ولید اقبال ہے یا یا نہیں نہ ان کے پاس کو برند نہ اس نے کوئی جرم کیا ہے نہ کوئی لینی نہ دینی اور یہ بھی اللہ کا میربانی ہے کہ وہ تو ذہب میں ہے ہی نہیں وہ اس شہر میں نہیں نہ یا وہاں رہتا ہے وہ تو آپ کو بتا ہے کہ اسلام آباد میں ہوتا ہے اچھا وہ بار بار وہ جو بار گارڈ ہے بچارہ وہ بھی ہمارا میں ایک کل نحیف کمزور سا ہے اس کو بھی پکڑ لیا اور اس کو رکھا ہوا تھا اپنے قبضے میں اور باقی جو ملازم تھے جو بھی ان کو بھی جگایا ان کو کہا کہ یہ کھولو دروازے ہم نے اندر جا کوئی دروازہ نہیں کھلا پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو یہ سمجھ آگئی کہ وہ تو یہاں تھا پھر وہ چلے گئے لیکن یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ میرے جیسا بندہ جو ہے جو بالکل آج تک میں نے کانہوں نہیں توڑا کانہوں کے محافظ ہے ہم دو ہمارے گھر کے اندر داخل ہو جائے اور وہ بھی بغیر اجازت کے آئے اور گیٹ توڑ کے آئے یہ کسی جو ہے معاشرہ تحزید والا اس میں ایسا نہیں ہوتا یہ وہاں ہوتا جہاں داکو کا راج ہے مردانی کر کے یہ بتائیے گا کہ کس طرح کیا آج کا حالات ہے